اسلام علیکم دوستو آج کل ملائی لینا بہت مشکل ہے بارہ سو روپے میں خالص اس جیسی ملائی آپ کو دودھ شاپ پہ ملتی ہے انشاءاللہ چار گلاس دودھ سے سوہ ایک کلو دودھ سے ہم تقریباً آدھا کلو انشاءاللہ خالص ترین ملائی بنائیں گے اس رمضان میں دوہزار تریز کے رمضان میں ہوشربا مہنگائی کے دور میں انشاءاللہ امیر غریب سب خالص ملائی کائیں گے سیری میں انشاءاللہ اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں گے اسان طریقہ کچھ ٹپس این ٹکس سے اس کو فالو کیجئے گا انشاءاللہ آپ بھی خالص ترین ملائی بنائیں گے بچوں بڑوں سب کو کلائیے اور انشاءاللہ سیری کو انجوائے کریں سیری کا مزہ دوبالہ کیجئے اسان طریقہ ہے تو چلیے شروع کر دیں بسم اللہ الرحمن 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 دوستو یہاں پہ ہم نے دو کلو دودھ لیا لیدہ لیدہ برطن میں ڈالیں گے ایک ایک کلو اچھا جو دوست کہیں گے آپ کے برطن بھائی جانا آپ کے برطن پرانے تو ان دوستوں کو چاہیے کہ ہمیں ایک نیا پتیلہ کڑائی جو بھی پارٹ ہو اس کے پاس ہمیں بیج دیجئے انشاءاللہ وہ دکھائیں گے اور ساتھ میں اگر ہو سکے تو آپ کا نام بھی ہم لیا کریں گے مزاگ کر رہا ہوں لیکن اکثر دوست کمنٹ میں کہتے کہ آپ کے برطن پرانے تو بس ریسیپی کام کی ہونی چاہیے باقی برطن سے کیا لینا دینا تو دونوں برطن ہم نے چھولے کے اوپر چلا دیئے ایک کلو ہم نے الیدہ الیدہ دونوں برطن میں ڈالا ہے ایک کلو ایک برطن میں ایک کلو دوسرے برطن میں اس طریقے سے چائے والی چمچ کو ہم نے اوپر سے نیچے دودھ کو کر لینا ہے اس میں تھوڑی سی جاگ ہم بنائیں گے اور جیسے ہی جاگ اس میں تھوڑی سی بن جاتی ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ہم نے یہ جاگ کو کر لینا ہے کناروں پہ سیڈوں پہ کر لینا ہے اور ایک دفعہ پھر سے تقریبا ساتھ آٹھ دفعہ ہم نے دودھ کو نیچے سے اوپر سے گرا لینا ہے اور مزید جاگ بن جائے اس طریقے سے یہ ہمارا دودھ ریڈی ہو گئے اب دوسرے پتیلے میں بھی اس طریقے سے ہم جاگ بنائیں گے اور اس طریقے سے جاگ بنا کے ہم اس کو کناروں پہ کریں گے سیڈ پہ کریں گے اچھا دوستو یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹپ دوں آپ نے تیز آنچ پہ اس دودھ کو بوائل کرنا بلکل نہیں ہے اکثر لوگ ایک دفعہ تیز آنچ پہ بوائل کر دیتے اور اس کے نیچے چولہ بن کر لیتے لیکن ہم نے ہلکی آنچ پہ بلکل ایک دم ہلکی آنچ پہ ابھی آپ کو توڑی دیر بعد دکھائیں گے کہ ہلکی آنچ پہ اس دودھ کو ہم نے بوائل کر لینا ہے اور ہلکی آنچ پہ ہم نے اس کو چول دینا ہے ایک گھنٹے تک پورے ایک گھنٹے تک ہم نے اس برطنوں کو رکھ لینا ہے اس حد تک یہ جاگ آپ کو نظر آ گئے یہ دوستو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے بلکل ایک دم ہلکی آنچ پہ ہم نے اس کو چول لینا ہے کم از کم ایک گھنٹے تک ہم نے اس دودھ کو چول لینا ہے ہماری ماشاءاللہ سے اچھی سی ملائی آئی گی آگے آگے میں آپ کو سمجھایا کروں گا کہ اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے تو یہ دوستو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تقریبا تقریبا یہ دیکھئے کہ ملائی ہمارے انشاءاللہ بننے لگئے تو جاگ اس کو جاگ جو ہے جاگ سے ملائی بن گئے اور چولے کو بلکل لو ہم نے رکھنا ہے بلکل حصہ کر لینا ہے یہ تقریبا اس کو اس سٹیج پہ تقریبا پچیس تیس من ہو گئے آپ کو پھر بتاتا چلوں دکاتا چلوں کہ یہ دیکھئے چولے کو ہم نے بلکل سلو کر لینا ہے تیس من ہو گئے اور یہ تقریبا چالیس سے پچاس من ہو گئے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اوپر اٹھنے لگا ہے تو ہم نے اس کو اوپر اٹھانا نہیں ہے ورنہ یہ ملائی پاتھ جائے گی تو بلکل چولے کو آپ نے آہستہ کر لینا ہے اور چولے کو آہستہ کرنے کے بعد مزید چار پانچ منٹ کے بعد ہم اس کے نیچے سے چولے کو بند کر لیں گے اور انشاءاللہ ہماری ملائی تیار ہوگی تو یہاں پہ ہم نے اس کے نیچے سے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے بلکل ملائی ریڈی ہو گئی ہے اور اس ٹیچ پہ ہم چولے کو بند کر لیں گے اور تیس منٹ ہم یہاں پہ چولے کے اوپر رکھیں گے اس کو ہلائیں گے ڈولائیں گے بلکل نہیں اور تیس منٹ بعد دونوں پتیلے ہم نے سیٹ پہ رکھ لیے پورے تیس سے تقریباً ایک گھنٹہ ہم نے اس کے نیچے آگ کو جلایا تھا اور تیس منٹ ہم نے ویسے چھوڑا تھا اگر سردیوں کا موسم ہے تو آپ باہر رکھ لیجئے گا اگر گرمیوں کا موسم ہے تو آپ فرج میں رکھ لیجئے گا اس کو مزید چار سے پانچ گھنٹے تو ہم چار سے پانچ گھنٹے ہم نے باہر رکھ لئے اس طرح سے ہم نے اوپر کوئی کپڑا رکھا تھا تو ماشاءاللہ یہ چولے سے جب ہم نے اتارا تھا تو پانچ گھنٹے اس کو ہو گئے تو ہماری جو ملائی ہے بلکل ایک دم موٹی سی ہو گئی ہے تو دوستو اس طرح سے ایک کنارے پہ ہم نے چیت کر لینا ہے اس میں اور دودھ کو ہم نے دوسرے برطن میں یہاں سے ٹرانسفر کر لینا ہے تو آپ جب ویسے ہی چمچ سے ملائی نکالیں گے تو ملائی ٹوٹ جائے گی اور اس میں مکس ہو جائے گی تو اس طرح سے دودھ کو ہم نے علیدہ کر لینا ہے اور ملائی ہمارے جو پتیلہ ہے جس پتیلے میں ہم نے ملائی بنائی ہے اس میں رہ جائے گی اس طرح یہ جو دوسرہ پتی لائے اس طرح سے اس کا بھی ہم نے دودھ نکال لیا اور اب آپ کو اس کا وزن بھی کرائیں گے کہ ملائی کتنی رہ گئی ہے نکل گئی ہے اور ہمارا دودھ کتنا رہ گیا ہے ٹوٹل ہم نے دو کلو دو لیٹر دودھ لیا تھا تو اس کو ہم زیرو کر لے اس برطن کو تو دوستو اب ہم اس میں ڈالنے لگے ملائی بلکل ایک دم خالص ملائی ہے ماشاء اللہ سے بنائیے پورے رمضان کے سیری کو انجوائے کریں انشاءاللہ اب غریب اور صفیت پوشت لوگ بھی ملائی بنا کر کائیں گے انشاءاللہ اور اس بھائی کو دعا میں یاد رکیں گے انشاءاللہ تو دوستو ہم نے یہ برطن میں ملائی ڈالی ہے جو پہلے والا ایک کلو دودھ تھا اس کی ملائی ہم نے ڈال دیئے تو اس میں سے ہم بلکل توڑا سا ہم دودھ ڈالیں گے تو دو ٹیبل سپون تین ٹیبل سپون ہم نے اس میں دودھ ڈال دیا ہے کیونکہ یہ بلکل ایک دم گاڑی ہو جائے گی ابھی تو یہ آپ کو دکھاتا چلے یہ دوستو تقریباً ایک پاؤ ملائی نکلئے دو سو چالیس گرام ہماری ملائی ایک کلو سے نکلئے اور یہ دوسرا پات ہے دوسرا پتی لائے اس کے بھی ہم یہ ملائی نکال لیں گے اور اس کو بلکل اس کے اوپر وہ نیچے والا ہم نے توڑا سا چمچ کی مدد سے اس میں چمچ مارا تھا مکس کیا تھا اور یہ جو ہے اس کے اوپر ہم پیلا لیں گے اس طریقے سے آپ کو دوبارہ دکھاتا چلے اس طریقے سے ہم نے اس کو اس کے اوپر پیلا لے رہنا ہے اور اس کو اپنے مکس بلکل نہیں کرنا اچھا دوستو یہاں پہ اس کو ٹوٹل یہ تقریباً چار سو پچاس گرام بعد میں اب اسے ہم رکھیں گے فریج میں بعد میں ہم اس میں توڑا سا پچاس گرام دودھ بھی ڈالیں گے تو ہماری ملائی ماشاءاللہ بلکل ریڈی ہوگی تو اس کو ہم رکھیں گے فریج میں تین سے چار گھنٹوں کے لئے فریج میں رکھیں گے تاکہ ہماری ملائی سٹ ہو جائے ابھی آپ کو دودھ کا دکھاتا چلے کہ دودھ بقایا کتنا رہ گیا ہے تو اس کو زیرو کر لے تو اس میں اب جو دودھ ہے دودھ اس میں پلٹا لیں گے تو یہ دودھ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے تو دوستو یہ دیکھئے تقریباً یہ ہمارا دودھ سات سو گرام دودھ رہ گیا ہے ٹوٹل دو کلو دودھ سات سو گرام دودھ اور پانسو گرام ادھا کلو ہماری ملائی نکلی ہے تو دوستو ہم نے یہ چار گھنٹے کے لئے فریج میں رکھا تھا ماشاءاللہ بلکل گاڑی یہ فریج نہیں ہے یہ صرف فریج میں ہم نے رکھا تھا تو دیکھئے دوستو بلکل ایک دم خالص ملائی ہے سستی ملائی تقریباً تیرہ سو گرام دودھ سے چار ساڑھے چار گلاس دودھ سے ہماری ماشاءاللہ سے آدھا کلو ملائی بلکل پرفیکٹ ملائی بلکل ریڈی ہے تو اس میں ہم تھوڑا سا دودھ ڈالیں گے کیونکہ بلکل ایک دم گاڑی سی ملائی ہے تو تقریباً کوئی چار پانچے ٹیبل سپون ہم نے یہ اس میں دودھ ڈال دیا اور اس کو تھوڑا کریں گے مکس تو ماشاءاللہ سے ہماری ملائی کانے کے لئے بلکل ریڈی ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باپس میں اپنی آراز سے ضرور آگا کریں فیس بک پیج بھی لائک کریں شکریہ اللہ حافظ